اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے تیب اسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیب الیکٹریک ہے ایکس یوٹیوب چینل گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اول مارڈل جو چالیس لٹ فین ملت فین ہے اس کا وینڈنگ ڈیٹا بتاؤں گا تو گائز سے یہ بہت ہی اول مارڈل ہے ملت فین کافی پرانے فین ہوا کرتے تھے اور آج کل تو یہ آپ کو کبھی کبار مطلب میں سال ہو گئے سال میں میرے پاس ایک بار یہ آیا اور اس کی ریوینڈنگ میں کر رہا ہوں تو اس کا جو کورس ہے وہ تین ٹو پوائنٹ نائن سی ایم سوری ٹو پوائنٹ نائن سی ایم بنتا ہے اور ایم ایم عساب سے انتیس ایم ایم اس کا کورس ہے تو گائز اب آپ کو میں اس کا ڈیٹا بتا دیتا ہوں تو سٹارٹنگ میں بھی دس کوئل ڈالے گئے ہیں اور رننگ میں بھی دس کوئل ڈالے گئے ہیں ان کی پیچ رکھی گئے ایک سے تین اور گائز اس میں جو فرمولر ڈالا گیا وہ میں نے اپنے حساب سے ڈالا ہے کیونکہ جو پرانا سیلنگ فین تھا اس میں ایک تو وزن بہت زیادہ ڈالا ہوا تھا اور دوسرا سپیڈ بھی اس حساب سے مزدار نہیں تھی تو جو ڈیٹا میں نے ڈالا ہے انشاءاللہ اس پر اس کی سپیڈ بھی اچھی ہوگی اور وائر جو وزن ہے وہ بھی کم ڈالے گا تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹارٹنگ میں ہم نے بتیس نمار کوپر وائر استعمال کی ہے ایک سے تین پچھ رکھی ہے ایک سے تین پھر اس سے آگے ایک کوئل ایک سلاٹ چھوڑی ہے پھر ایک سے تین پچھ پھر اس سلاٹ چھوڑی ہے ایک سے تین تو اس طرح سے ہم نے یہ دس کوئل بنائے ہیں اور اس پر ہم نے ہر کوئل میں تین سو چالیس چالیس ٹانس دی ہیں ہر کوئل میں اور کنیکشن اس کے ایک سے دو ہوں گے اس کا یہاں سے دوسرے سرے کے ساتھ تیچ ہو جائے گا یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو ایک سے دو اس طرح سے کنیکشن کیے گیا اور اس میں جو وزن ڈالتا ہے وہ تقیباً تین سو گرام آپ کی کوپر وائر لگ جاتی ہے سٹارٹنگ میں تو اب آ جاتے ہیں رننگ پہ رننگ میں تین سو نمار کوپر وائر استعمال کی ہے اور اس پہ ہم نے تین سو بیس ٹانس دی ہیں تین سو بیس ٹانس آپ نے رننگ میں دینے ہیں اور اس کی کنیکشن ایک سے دو ہی ہیں اور دس کے دس کو کوئل پہ آپ نے تین سو بیس ٹانس دینی ہیں اور اس پہ وزن جو ہے تیس نمار کوپر وائر تین سو پچاس کرام آپ کا وزن اس میں لگ جائے گا اور اس پہ کوپیسٹر جو آپ نے استعمال کرنا ہے بیس ٹانس دی ہیں تین یا تین پوائنٹ فائیو مطلب تری پوائنٹ فائیو اس سے زیادہ بڑا آپ نہ استعمال کریں بہر سے یہ پرانے اولڈ مارڈل ہیں تو اس پہ تین ساڑھے تین تک آپ کو میں روکمین کرتا ہوں کہ آپ بشک لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ اولڈ مارڈل ہیں اس میں وزن بھی وایر بھی زیادہ ڈلتی ہے اور انسطیٹر بھی کافی بھاری ہے تو اسے اتنا زیادہ ہیٹ اپ پہ ہونے کا اتنا اشیو نہیں ہوتا جو آج کال کسی لنگ فین ہے ان کو 2.5 یا تین یو ایف تک آپ کو کپیسٹر استعمال کرنا چاہیے تو ابھی میں اس کی فٹنگ کروں گا اور فٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرواؤں گا تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ایسی انفارمیٹر ویڈیو کے لیے کرنے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صاحب میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ